وہ نظر آرہا تھا دوسری بات یہ ہوتی ہے مرنے والے یا سپاہی کے دل میں کہ میں تو مر گیا تو میرے پیچھے جو بال بچے رہ جائیں گے ان کا کون پرسان حال ہے کہا یہ تو اس نظام نے بنیادی طور پر تیہ کر رکھا ہے کہ مملکت کے ہر فرد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری جو ہے وہ مملکت کے سر ہے وہ مطمن ہوتا ہے کہ پیچھے جو کچھ رہ گئے ہیں مجھے ان کی فکر کیا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے موت تو میرے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھول رہی ہے کہا اس سپاہی کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص بھی کر سکتا جو موت کو ہنس کے آگے لے اور پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے مطلق کوئی فکر نہ اس کو انما الحیات الدنیا لائبون والا کہا ان کے لیے تو زندگی یہی زندگی جو ہے طبعی زندگی فیزیکل لائب ایوانی زندگی کھانے پینے کی یہی زندگی مقصود بزاد ہے اور جب اس کا مقابلہ کیا جائے حیات جاویدان کے مقابلے میں تو یہ زندگی تو کھیل تماشے سے زیادہ کچھ حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی چند منٹوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ جسے آپ کہتے ہیں بس اتنا صحیح ہے اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُوا يُوتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ کہا کہ اگر تم پھر وہی ہے اگر تم ایمان لاؤ یا ایواللہزین آمنوں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہا جلا جا رہا ہے اگر تم ایمان لاؤ اور پھر یہ ہوا کہ یہ ایک ہی دفعہ ایمان لانے کی بات نہیں ہے یہ تو قدم قدم کے اوپر یہ بات ہے جب اس منزل کی طرف آپ قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم پہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ہے میری منزل جس کی طرف میں جا رہا ہوں وَتَتَّقُوا اور نگے داشت رکھو قوانینِ خداوندی کی وہ جو راستے چلتے ہوئے مائل سٹونز آتے ہیں نا سنگ میل جو بتاتے ہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے کتنا تہ تم نے کہر لیا کتنا باقی رہ گیا وہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہی سڑک جا رہی ہے سیدھی جدر تم نے جانا ہے ملتان کی طرف کہا ہم نے راستے میں یہ سنگ میل لگا دیے ہوئے ہیں چلتے جاؤ تو ان کو پڑھتے بھی جاؤ دیکھتے چلے جاؤ کہیں قدم غلط سمت کی طرف تو نہیں اٹھ گیا یہ ہے وہ عبدی رہنمائی جیسے قرآن کہتا ہے جو راستے میں یہ نشانات راہ اس نے لگا دیے ہیں نشانات راہ لگا دیے اور ان کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تاکہ مسافر کہیں بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں درہا حال ہے کہ وہ غلط راہ پہ چل رہا ہو غلط راہ پہ چلے گا چار قدم چلے گا تو اس کو نشان راہ نظر آ جائے گا وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ غلط راستے پہ تمہارا قدم اٹھ گیا ہے اسے کہتے ہیں توبہ وہاں سے وہ کیا کرے گا واپس لوٹے گا یہ واپس لوٹنا جو ہے یہ خود ایک عمل ہے اسے کہتے ہیں توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ نہیں وہاں سے واپس لوٹنا اس جگہ آنا جہاں سے قدم غلط سمجی طرف اٹھ گیا تھا تابہ ہوا یہ واپس وہاں آ جانا تو وہاں آ کے کھڑا ہو گیا تو پھر چلا پہنچ جاگا منزل پہ نہیں یہاں کیا کرنا ہوگا یہاں سے پھر چلنا ہوگا نا تابہ واصلہ واپس لوٹا اس جو راہے پہ جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا اور پھر وہ صحیح راستے کی اوپر قدم اٹھا کے چلا آگے تابہ واصلہ سارے قرآن میں یہ دونوں کی دیشت کیا بات ہے اس تابہ اور اسی لئے کہا کہ جب ایسا وقت واقعی نہ رہے جہاں تم پھر چل سکو صحیح راستے پہ تو توبہ کچھ معنی نہیں رکھتے وہ تو صحیح سمت کی طرف جانے کے لیے واپس آنا تھا جناب تد تک یوتکم و جورکم تمہاری مہنتوں کا محاصل ملتا جائے گا بڑی چیز ہے محنت کا ضائع نہ ہونا لیکن یہاں تو جو ملتا ہے محنت کا محاصل ملتا ہے بیٹھے رہنے سے تو نہیں ملتا کچھ وَلَا يَسْعَلْكُمْ کہا یہ ٹھیک ہے اس وقت ایسا نظر آتا ہے جیسا یہ نظام یہ مملکت تم سے کچھ مانگ رہا ہے تم سے لے رہا ہے یاد رکھو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ یہ قرضہ ہے جو ہم تم سے لے رہے ہیں اور قرضِ حَسْنَا ہے نہایت خوبصورتی سے ادا کر دیا جائے گا تمہیں یہ جو انسانوں کو ہم قرضہ دیتے ہیں ان سے تو ایک پیسہ بھی جو اس سے زائد لینا ہے جو جتنا دیا ہے اصلِ ذر سے زائد کسی شکل میں بھی ہو عزیز آنِ من یہ رباہ ہے یاد رکھیے گا ہاں اس کے نام آپ جتنا جی چاہے علاق رکھنے وہ تو جو اصلِ ذر سے ایک پائی بھی زیادہ لینی ہے کسی انسان سے وہ تو اتنا بڑا جرم اور آپ نے متعلقہ کہ اگرچہ یہ قرض جو ہم لیتے ہیں لیتے ہیں قرضِ حَسْنَا لیتے ہیں یعنی وہ ذہن میں یہ نہ رکھو رباہ والی بات لیکن ہم جو واپس دیں گے تو سات سات سو گناہ واپس دیں گے تُو نے جناب یہ رباہ اور سود نہیں ہے یہ تو کہا یہ زیادتی جو مل رہی ہے نا یہ کسان جو ایک دانہ بوتا ہے اس میں سے سات سو دانے ملتے ہیں نا اس کو اسے تو سود نہیں کہتے نا یہ تو رباہ نہیں ہے نا کیونکہ وہ محنت کر کے ایک دانے سے سو دانے لیتا ہے تو اس لیے ہم جو تم سے قرضہ لیتے ہیں اس قرضے کو اتنا زیادہ لوٹا کے دیں گے بات صاف ہے کوئی نظام کوئی مملکت جب آپ اسے قائم کرنے لگیں گے تو اس پر خرچ ہی خرچ ہوگا اسٹیبلش کرنا ہے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے اس کو اس وقت دیرا ہوگا ایک ایک پائی لے لے گا وہ تو تم سے لے کیا لے گا تم خود جا کے ایک ایک پائی وہاں اس کو جا کے دے آوگے لیکن جب یہ قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس اتنا سیلاب کی طرح آتا ہے پھر اس طرف واپس دولت اور رموال جو آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کریں کیا ان کو جناب اتنا ملتا ہے اس کے بعد تو کہا یہ جو اس نظام کے ابتدائی ایام میں تم لوگوں سے کچھ مانگا جاتا ہے لیا جاتا ہے تم خود بھی آگے دیتے ہو تو یاد رکھو یہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس نہیں مل سکتا ہے اتنا واپس ملے گا تمہارے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات ابتدائی دور تو ایک طرف رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر مملکہ پھیل گئی تھی تو ایک صوبے کا خراج یا آمدنی انکم ادھر کی وہ لے کے آئے تھے حضرت عبو غریرہ رضی اللہ عنہ تھے محسل تو شام کے قریب آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ جی میں لے آیا ہوں تو ان سے پوچھا کہ کتنا لے آئے ہو تو انہوں نے یہ عربوں کے ہاں یہ گنتی جو ہے ہزار تک ہی تو ہوتی ہے وہ آگے ہزار کے آگے ان کے ہنزہ ہی نہیں ہوتا دو ہزار دس ہزار بیس ہزار یوں کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ دس ہزار پھر لاکھ پھر دس لاکھ پھر کروڑ پھر دس کروڑ پھر عرب یوں اُس زبان میں ہنزہ ہی یہ نہیں تھے بارہال انہوں نے بتایا وہ ہزاروں کے حساب سے کہ اتنے ہزار ہزار یہ سب کچھ حضرت عمر نے کہا کہ کچھ سفر کر کے آئے ہو تھکے ہوئے نظر آتے ہو اس لیے کچھ ہوش کی بات کرو جاؤ سو سو آکے بتانا مجھے کتنا لائے ہو باور نہیں کیا جا رہا تھا یہ اتنا مل رہا ہے اور اس میں ایک پائی بھی ناجائز نہیں تھی کہا اگر یہ اپنے لئے مانگے ان یس الکموہ فیحفکم تبخلو ویخرج اسغانہ سن ٹھیک ہے اپنی ذات کے لئے اگر تم سے یہ مانگے ٹھیک ہے پھر تم بخل کرو نہ دو یوں سمجھو جیسے یہ یہ بیکاری فقیر ہوتے ہیں نا عجیب لفظ قرآن نے رکھا ہے پیچھے پیچھے پھرنے والے اور کیسے ننگے پاؤں پیچھے پیچھے پھرنے والا کہنے کے یہ صورت نہیں ہے کہ یہ بیکاریوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے ننگے پاؤں پھرے گا اور اس طرح سے تم بخل کرو گے دیوگے نہیں یہ مانگتا چلا جائے گا وہ جو ایک نو کی لڑکیاں ہوتی ہیں دیزہ دادہ دیزہ دادہ کرتی یہ صورت نہیں ہے اس نظام کی یہ سمجھ لو اپنے لئے کچھ نہیں مانگتا ہے ایک پائی نہیں مانگتا اپنے لئے یہ تو یہ جو مانگ رہا ہے اس سے تو اتنی بڑی ریٹرنٹوں میں ملے گی تو اس واسطے یہ ذہن میں نہ رکھو اور آگے آئی ہو سورہ محمد کی آخری آیت ہے عزیزہ نے مان بڑی اہم آپ نے دیکھا ہوگا اب تو ہم دوسری مرتبہ بھی قرآن کریم کی چھبیس میں پارے پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ تو سینکڑوں مرتبہ یہ چیزیں آگئیں قوموں کی موت اور حیات کے قوانین قرآن نے دیئے ہیں قومیں کونسی قومیں ہیں وہ کیوں تباہ ہوتی ہیں کونسی ہیں ان کو عروج کیوں ملتا ہے عروج و زوال کہہ لیجئے یا موت و حیات کہہ لیجئے اسی کو استبدال و استخلاف کی تسطلہ ہے یہ اس طرح کیا ہے استبدال کے معنی ہے ایک قوم کی جگہ دوسری قوم استخلاف کے معنی ہے ایک کی جانشین دوسری قوم قوموں کی ہلاکت جسے کہا جاتا ہے ایک تو یہ چیز میں ہے اور وہ شاید کوئی چھوٹا سا قبیلہ کہیں ہو کوئی اتنی بڑی آفت آ جائے کہ وہ سارے کا سارا ہی کہیں غرق ہو جائے تباہ ہو جائے اس کی صرف داستانے قرآن کہتا ہے باقی رہ جائے ایسی صورت بھی تاریخ میں آئی لیکن بیشتر صورت جو قوم کی تباہی کی ہوتی ہے استبدال ہوتا ہے دوسری قوم آ جاتی ہے اس کی جگہ وہ اس کو آ کے فتح کرتی ہے اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اس کو محکوم بنا لیتی ہے وہ قوم ہوتی ہے لیکن قومیت کی سطح پر نہیں رہتی ہے مملوک ہو جاتی ہے محکوم ہو جاتی ہے اسے بھی قوم کی تباہی کہتے ہیں یہ ہے استبدال ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کا آ جانا پہلی قوم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاتی دوسری قوم غالب آ جاتی ہے اور ان کو اپنا مملوک اور محکوم بنا لیتی ہے یہ ایک تیز ہے جو قرآن نے متدد مقامات پہ کہی ہے کہ تبدیل کر دی جائے گی یہ قوم سنیے عزیزان امن یہ جو جماعت مومنین کا ذکر ہو رہا ہے ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے ہا انتم ہا اولائے تدعونا لتنفق فی سبیل اللہ کہا کہ اس نظام کے ابتدائی ایام میں تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ نظام ہے یہ صحیح مملکت ہے اس کے اسٹیبلش کرنے کے لیے تمہیں مالی عصار کرنا ہوگا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلْ تو تم میں کچھ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ جو اس میں بخل برتے ہیں بطیبِ خاطر آگے بڑھ کے دل کی کشات سے نہیں دیتے بخل برتے ہیں مخلا کے معنی ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے کچھ رکھ لینا انفاق کے معنی ہوتا ہے دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھ دینا تو ان کی یہ قفیت ہے جا بات ہے جو اس مقام پر جو ایک ملی اور قومی اور اجتماعی ضرورت ہے اس میں نہیں دیتا اور بخل کرتا ہے کہا وہ کسی دوسرے کے خلاف بخل نہیں کر رہا وہ اپنی ذات کے خلاف بخل کر رہا ہے قوم کو اگر شکست ہو گئے یا ایسے موقع کے اوپر نہ کہہ رہا منزلت باشد نہ میرا یہ بھی اسی میں آ جائے گا جو اتنا کوئی سنبھال کے اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے ایسے وقت میں اجتماعی اور قومی اور ملی اور یوں قرآن کی روح سے دینی تقاضے کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح دے دینا جو ہے اپنے لیے تباہی خریدنا ہے کہا یہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے جو ایسا کرتا ہے اور آگے ہے اپنے آپ سے سمجھ یہ رہا ہے کہ خدا مانگ رہا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا یہ نہ سمجھو کہ خدا معاذ اللہ محتاج ہو گیا تم سے وہ پیسے مانگ رہا ہے وہ تو غنی لنا العالمین ہے محتاج تو تم ہو اس کے یہ سارا کچھ تمہارے لیے وہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے جو کچھ اس نے اس میں سے کچھ نہیں لینا اور آگے ہے وہ بات جو ہمارے ساتھ بیٹی وَإِنْ تَتَوَلَّعُ اگر تم اس سے روگردانی کروگے اس نظام سے پھر جاؤگے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی یاد رکھو اور وہ کیسی قوم آئے گی سُمَّا لَا يُكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جگہ نہیں ہوگی عزیز دان امان یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ نہیں کہ وہ قوم صفحہ حسی سے مٹ جاتی ہے اس کا فرد باقی کوئی نہیں رہا